بیت محمد صلوات اے تھوڑا ہورک گیا جاوے ہیں میرے بانی فرمایا کہ جگہ خالی کی ساری دو دو قدم نظر اللہ نے آجے حسین آجوں جوان و میری جان کون ہی جیتے بڑا پا کون ہی آیا مولاد انسید دین سارین محمد و اے بیت محمد صلوات معصوم دا فرمانے کے جڑا بندہ بلاندہ وازنال محمد و آل محمدی ذات درود پردہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماندین کے جڑا بندہ محمد و آل محمدی ذات بلاندہ سلوات پردہ مالک فرماندین اسی گرنٹی دیندے یا بندہ گناہگار ہو سکتا ہے منافق نہیں ہو سکتا اللہ امام صلی اللہ و حمد قدید آپ پیچھے بیٹھا گیا آجوں یار بڑا سونا محل بند دیں میلس دا اے دوہڈے نال میری جان آجو نظر اللہ نے آجے حسین محمد و اے بیت محمد صلوات سو بار لے گئی مفلسی بازار مجھے سو بار لے گئی مفلسی بازار مجھے ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے تو پڑا تھا اپنی حفاظت کے لیے ناد علی نے پورا علاقہ بچا لیا محمد و اے بیت محمد صلوات میں تھوڑی دیری پڑھنا ہے اس لبا گر زاکر صاحب آگے نے تھے بادشاہ خطاب فرماسندے میں قرآن مقدس دی قائد دی تلاوت کیتی ہے چھٹا پا رہا ہے سورہ مادہ ایتر مرستا تھے اللہ فرما دا ہے یا ایوہ الرسول اے میرا رسول اے میرا رسول اوہ دنال مخاطب کر رہا ہے جڑا اللہ یاسین کر کے بلندہ آئی تاہا کر کے بلندہ آئی مضمل کر کے بلندہ آئی مدسر کر کے بلندہ آئی ناز اٹھاندہ آئی مضمل اور مدسر ونی آخریہ بلکہ فرما رہا ہے یا ایوہ الرسول اے میرا رسول ازنا مطلب ہے کوئی انتہائی اے پیغام جڑا رسالت ذریعے خدا پوچھانا چاہتا ہے یا ایوہ الرسول اے میرا رسول بلک تبلیغ کرو بلک تبلیغ کرو اور پورے قرآن دے اندر شیانے حضر قرار بلک ایک واری آیا ہے اور غدیر دے مقام تھی آیا ہے پورے قرآن دے اندر مصیبہ دے کہ بندے مطالعہ نہیں کر دے نہ قرآن دا نہ حدیث دا پھر جیسا ممبر تے گال کریے وہ اندین جیے کتے لکھیے تکیمیں لکھیے پیچھے میں میلے سے پڑیے جاگو پھر نیرتے بھی رہا دیتا اور میں اس میلے سے اندر ارز گیتے میں کہ جی میں نیجل بلاغہ پڑھ دیو نا جی میں رہا کہ لائی بھی ایسی اس چینل تھے لائی بھی چل دی بھی آئی میں اس اندر ارز گیتے آئی کہ جی میں نیجل بلاغہ پڑھ دیو نا جی انجھے نیجل اسرار بھی پڑھیا کرو کیونکہ نیجل بلاغہ دے اندر چودہ توحیدہ تعرف کر رہا ہے اور نیجل اسرار دے اندر چودہ دا اپنا تعرف ہے کہ چودہ کس عزت مالک کس عزمت مالک کس رفت مالک خدا چودہ نے اختیار کیا دیتے ہیں خدا چودہ دے کمال کی رکھیں نیجل اسرار دے اندر ہیں وہ کسے زیبان نیرتے دے کہ انہاں کہا جی نیجل اسرار کتاب ہی نہیں ہے کتاب ہی اللہ انہاں ہے کہ اگر نیجل اسرار دا مقدمہ پڑھ لین تو اس مقدمہ دے اندر شیعہ دے جید علماء اور اہل سنت دے جید علماء اس ویچ لکھیا ہے کہ نیجل اسرار بھی مولا علی علیہ السلام دے خطبات نو علی بن ابطالب علیہ السلام دے خطبہ وہ اندر خطبہ ہے خطبہ بیان جی زبان تو لوگان سوڑ بندی ہے جی اندر اندر مولا علی علیہ السلام آپ نے کوئی اختیارات بیان کیتے ہیں ایک سلوات پڑھ لو جی پچھلا سپیکر نہیں چلتا ایک سلوات پڑھ لو جی تو خطبہ بیان دیں خطبہ بیان دیں اندر مولا امیر المومنین اپنیاں کچھ فضیلتہ عطا کیتے ہیں لوگان کے بیان فرمائیں گا اور خطبہ سومدہ فرمان کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم چودہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتے اے اللہ دا حکمیں کیوں روز دیں اندر مولا فرمان دیں کہ آدم دی توبہ قبول کران علیہ السلام آدم دی مٹی خمیر کرنے علیہ السلام نون کشت بچان علیہ السلام یونس نومس لی پیرچو نجات دیں ایک خطبہ بیان بیچے اور اچھا مزے دکھا لیں کہ خطبہ بیان نو علامہ باکر مجلسی جنہا بیہار اور انوار لکھیے انہوں دے والد نو علامہ تکی مجلسی انہوں دی پوری شرع لکھیے کہ مولا آلی دا کلامیں اور برحق کلامیں سنار میں نکال دیجئے تو یاد رکھو محمد و آلِ محمد و خدا اختیارات ایک بیچے ولی بنا کے بیچے اور ولی یوں سنوان دیں جڑا حق کے تصرف رکھ داوے بابا جی ہر مجلس نے بیان فرمان دیں اور بہت زیادہ بابا جی اس سیستے پڑھ دے بھی ولی سورہ مادہ چھمہ سبارہ اللہ فرمان دا پہا ہے میں ولی یا میرا رسول ولی یے اور جڑے حالت رکو زکاة دیں دے پہنے اے ولین اسے ایک نہیں بارہ ولین ایک نہیں بارہ پہلے امیر المومنین آخری حضرت امام الزمانہ لے صلاة و السلام اے بارہ دے بارہ مولا اور بادشاہ فرمان دے پہنے امام صادق دا فرمانے امام فرمان دے ساڑے بارہ بچو کوئی بھی ایسا نہیں جس حالت رکو زکاة نہ دیتی ہوئے جس حالت رکو زکاة نہ دیتی ہوئے اچھو ان اللہ ولی کیس میں نہیں بھیجی جڑا مرضی میں نہیں کر لو جس میں نہیں بھیج اللہ ولی اسے بھیج مصطفیٰ ولی تھوڑا بولو یار مئیلے سے ان شروع ہوئی ہے بالکل ہے جہاں مئیلے شروع ہوئی ہے تمہیں پڑھنا ہوتا ہے جیسا ہم بابا جندگیں میں چھار دینا ہے اللہ ولی ولی اس نوان نے جڑا حق تصرف رکھ دا ہوئے جڑا اختیار رکھ دا ہوئے یار باب نکاہ انہاں دی باب نکاہ دے اندر موجود ہے کہ بچی دے ولی تو اجازت منگو کیوں اس واسطے ہے کہ اس نے حق تصرف رکھ دا ہے اوہ اجازت دے ویدہ تے نکاہ دو ویدہ نہیں دے ویدہ تو پھر اللہ کہنات دا ولی حق تصرف رکھ دا ہے ایسے ہی ہے جی بولو یار ایک ورے سارے بولو اللہ حق تصرف رکھ دا ہے اس پوری دنیا تے چاہے اٹھارہ ہزار عالمین چاہے جتنے عالمین ہر عالم تے اللہ ولی نبی نہیں ولی حق تصرف رکھ دا ہے مثلا اوہ چاہے زمین اور آسمان کر دے وے آسمان اور زمین کر دے وے مشرق اور مغرب کر دے وے مغرب اور مرد کر دے وے مرد اور عورت کر دے وے ضعیف اور جوان کر دے وے جوان اور زعیف کر دے وے سمجھا رہی رکھ دے جی بھئی مالک ہے نا اللہ مالک ہے ولی کہنات اختیار رکھ دا ہے تو میرے اللہ صرف تیری ذات ولی فرمایا نہیں اگر قرآن پر جی میں میں ولی یا انجھے میرا مصطفیٰ ولی انجھے میرا مصطفیٰ ولی اس نام اطلب ہے سرکار محمد مصطفیٰ زمین نو آسمان کر سکتے آسمان نو زمین کر سکتے سورہ نو مشرق اور مغرب جتو مرضی اٹھا سکتے چاند نو سورج کر سکتے سورہ نو چند کر سکتے شمال نو جنوب جنوب نو شمال کر سکتے مرد نو عورت اور عورت نو مرد کر سکتے اس ممبر دی عزت دی قسم جو اللہ چاند مصطفیٰ کر سکتے حیدر آہل چاچے دی آمدہ پتہ لگے میرا اللہ صرف دو ولی فرمایا نہیں دون دا نام دسی ہے تیسرے دن نشان دیتی دو دا اپنا ناد سیا اپنے حبیب دا تیسرے دن نشان دیتی فرمایا تیسرہ ولی جس دن نماز بھی جاری زکاة بھی جاری نماز بھی سلوات پڑھ دو محمد و اہل بیت محمد سلوات محمد و اہل بیت محمد سلوات تیسرے ولی جنادی حالت رکوب زکاة جاری شیعہ سنی مفسرین اس گالت متفق نو کہ جب امیر المومنین علی بن عبی طالب نو جنی مز نبی وید اندر نماز ادا کر رہے ہیں رکود حالت ویچان اندر مسکین داخل ہویا فقیر داخل ہویا سوال گیتا اللہ گھار مستفاد بار گاہ میں مسکین میاں من کو اتا کرو کسے طرف وہ عطا نہ ہویا علی باشا رکود اندر رکود اندر میرے امیر ہاتھ ودا آیا انگوٹ ہاتھ وچو نکلی سائل دے کول ٹڑڑ گی رکوٹ نکلیا اگر سرکار مستفاد زیارت ہوئی مولا فرمایا بڑا خوش اوہ ہستی جن دن نماز بھی جاری تو زکاة بھی دے رہے ہیں جیسے نماز بھی جاری زکاة بھی دے رہے ہیں انہیں ترے والین اللہ والی رسول والی علی والی اور زہبان یاد رکو انہ ترمہ ولیتان اقرار واجب اگر اللہ ان ولی منیہ تو پھر لا الہ اللہ واجب اگر مصطفان ولی منیہ پھر محمد رسول اللہ واجب اگر علی اور علی دیا پتران ولی منیہ پھر علی یون ولی اللہ واجب حیدر یا علی یون ولی اللہ واجب میرہ کتاب دنائیں تنویر اللہ ایمان لکھنے آلے یاکوب کولینی صاحب جنہ دی کتاب حصول کافی یہ میں حوالہ دے رہا کیونکہ لائیو جا رہی ہے بندے سنوڑ دیں پھر مرزی کر دیں ایک جملہ لے کے پھر کٹنگ کی تھی پھر جملہ لے کے پھر کٹنگ کی تھی مرزی سنوڑا فارم بنتالی تھے جڑھ اصل جتے ہے یہ پنتالی بے چاہی پنتالی پانچ تے چار نو جڑے دو نمبر کار سنتالی بے چان ایسے یہ میرے سنوڑ دیں عزت دی قسم چلو ایک گل میں بھی کر دا دنیا لے یاد رکھ جڑا فارم بنتالی اللہ بے جا اندر برہ ولی مجود نو فارم بنتالی قرآن باقی آرش سنتالی چاہے تُزیل مسیل ہوئے چاہے کوئی اور مسیل سمجھا رہی میرے رکھ دی تو یاکوب کلانی صاحب دی کتاب تنویر و لیمان رسول خدا محراج تے گہن ایک لکھ تری ہزار نو سو ڈین نبی محراج تے مجود آئی نماز دا وقت ہویا رسالت مابد سامنے ایک فرشتی آزان دی تی فرشتی آزان شروع کھتی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو محمد الرسول اللہ اشہدو اشہدو انا امیر المومنین و امام المتاقین علی جن ولی اللہ و اولاد المعصومین حج جل ارشتی آزان ہو رہی گے کتی ہو رہی گے محراج تھے مجمعی معصومات آزان دین علی معصوم نماز علی معصوم پڑھان علی معصوم اکبر عزت مصطفیٰ مکمل ہوئی رسالت ماء مسکرائن فرشتی حکمت میرے فرشتی اللہ فرمایا اللہ دی وعد مصطفیٰ نبو وعد تین کیسا کیا علی جن ولی اللہ اقرار کر علی امیر دی گوائی فرشتی یا رسول اللہ میرے خدا حکم دی تائی کہ جا آزان دے آزان دے تو بعد میرا محمد ملا کے علی دی گوائی دے بارے پچھ حدا میرے مصطفیٰ کے عرض کری یا رسول اللہ من اللہ کے جمہ میری وعدہ نیت واجب ہے انجھے تیری واجب اور یا رسول اللہ اللہ حکم ایک اور وعدہ ہے کہ میرے آج تو واپس جا کے زمین دے اپنے چانے آلے ہیں اپنے محبت کرنے آلے ہیں اپنے پیروکارن اپنے صاحب اللہ کے قیامت کون لے ہر ایمان لو میری طرف پیغام دینا کہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرا حبیب زمین دے جا کے جڑا بندہ خلمہ پڑے نماز پڑے آزان دے حج کرے روزہ رکھے زکاة دے جو مرضی کرے اس تک قبول نہیں کرن جب تک نماز میں چلی دی ولیت رہی ہوئی دی علی یون ولی اللہ دی گوائی نہیں ہوئی دی ایمین نہیں آخریہ اللہ آخریہ اور ساڑی پہچان ہی علی ساڑی پہچان ہی علی بن عبی طالب شادی پاک بلہ تھے اور پہچان ہی کوئی نہیں سارے پڑ دیں عصی بھی پڑ دیں لیکن نبوت و بعد ختم نبوت دی مور لائی علی ولی اللہ سرکار محمد نبوت و بعد ختم نبوت دی مور علی سارے بولے آیا علی اور ایسے وجہ تو میں ذمہ داری نہ گال کر دیں آئے تک جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئیں یا جتنے جھوٹے نبی بڑھیں انہا ایک وی شان حدر قرار بچوں نہیں شان حدر قرار بچوں آئی تا کس سے بند سلوات پڑھ لو جی محمد و اہل بیت محمد سلوات بادشاہ تشریف لائی انہا انتظار آئی میری گال دی سمجھ آ رہی گی جتنے آپ بند جھوٹ نبی ہونے دعوی کی تا انہا بچوں ایک بھی شان حدر قرار بچوں نہیں مہلے سلائی جا رہی ممبر باغ دخل ہوتا زمہ داری نا گال کر دا پیا کیون شیعہ بچوں جھوٹا نبی بنیا اس واسطے نہیں بنیا کہ ساڑھے بچہ تو ساڑھے بڑھے تک جوانہ تا کہ ہر بند لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تا اقرار کر پوری دنیا دا چھڑیا دنیا لے یاد رکھ نبی مکمل ہو گئن ولی شروع ہو گئن ولی اس وقت میں علیہ اسلام نو اقصہ انہا منادریا نال بیسہ نال قتل غرط نال نبو ودا تحفظ نہیں اگر سرکار تو عالم دی نبو ودا تحفظ کرنے پھر کوئی جان کرنے دی لڑ نہیں بس بڑے مولوی صاحب نوا صبح دی نماز تو لے شام دی نماز تک اعلان کردہ رہے جھوٹے نبی آپ ختم ہو جان دی علی ولی اعلان کرے اور علی ولی اولاد خود امیر المومنین دیتی بس میرے آخری لفظ میرے مالک آگئے میں اتنی پڑھ آئی خود مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب دیتی کتاب دنائے ہدایہ امیر المومنین قابد اندر ظہور فرمایا قابد اندر ظہور فرمایا یاد رکو پوری قینات اندر حضرت آدم دولہ قیامت کوئی نبی کوئی وسی کوئی رسول اللہ دے گھر پیدا نہیں ہویا اللہ دے گھر نہیں آیا جنہ نظور اللہ دے گھر ہویا اور اللہ دے گھر علی ابی طالب آکے اندر سجدہ دیتا سجدہ پڑے اشاد اللہ رسول و اشاد انہ انی علی جن ولی اللہ اشاد پھر سوچ نا جیسے امیر اپنی گھوئی آپ پہ دین دین پورے قرآن دے اندر دو گھوئیاں نہیں پورے قرآن دے اندر دو گھوئیاں زکر نہیں ترہ دے قرآن دے اندر ترہ تاتا ترہ گھوئیاں اور قرآن دے اللہ ارشاہ فرمان دے اس سے بڑا بڑھ کر کون ظالم ہے جو اس گھوئی کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے دو گھوئی دربار یزید پہ دربار یزید بابا جی بادشاہ سردار نال آن اتھے جیدے ازان پہ دے دو پائی جا رہی گھوئی علی یون ولی اللہ دی سنا رہے گا دی اور علی یون ولی اللہ این جی ہی واجب جو لا الہ اللہ واجب فرق کی اس انان ولی بنایا اس نو کس نہیں بنایا لیکن واجب اتنے جتنی اندی ذات واجب محمد اہل بیت محمد صلوات سلام محمد اہل